ابھی جو ہے نا پھر یہ ساتھ مور سارا آف کر دیئے آئے آئے اچھا خاصا روڈ تھا فتہ نہیں کیا بنا رہے ہیں آگے کیا کر رہے ہیں سامنے سے بہر یہاں ہو سکتا ہے بسم اللہ العزیز باباری، جی کیمپ حمارا لگ گیا اور ابھی جو ہے وہ محلت ہو رہی ہے کھانے کے لیے بسم اللہ العمل successor ویلکم بیکٹو اینا در ویلوگ اور آج ہم گجرات والی سائٹ پہ ہیں یہاں سے بھی جا رہے ہیں ہم راولا کوٹ بائکس ہماری جو ہیں بلکل ریڈی ہیں تو بس ابھی نکلتے ہیں تقریباً دس سے آٹھ دس گھنڈے کا راستہ ہے دو روٹ ہیں ایک جو ہے وہ کلر سعیدہ کی طرف سے دوسرا جو ہے وہ ابھی دیکھتے ہیں کہ ادھر میرپور والی سائٹ پہ جو بیسٹ رائے گا وہ یہاں پہ سگنلز کی تھوڑی پرابلم ہے تو باہر جا کے لوکیشن دیکھتے ہیں پھ بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ عزیز سخر علانہ حضاب مکننہ علاہ مکرمین و انہا الہ ربین علا منکالیون یا اللہ پاک آج کا سفر جو ہے وہ صحیح اسلامت ہو اور ہم بلکل بینہ کسی رکاوٹ کے بینہ کسی مشکل کے جو ہے اپنی منزل پہ پہنچ جائیں تو لو جی آج کا سفر جو ہے ہمارا شروع ہو گیا گجرات کسے آگے جو ہے کوئی گاؤں تھا رات ہم وہاں پہنچے تھے وہاں بس ہم نے سٹے کیا ہے کھانا کھایا اور اسی ٹائم بس ہم سو ہو گئے پھر تو ابھی صبح کے تقریباً کوئی نو بج رہے ہیں تو ابھی ہم یہاں سے اپنا سفر شروع کر رہے ہیں رابلا کوٹ کی طرف اب دیکھتے ہیں کہ وہ کتنا سفر ہے اور کیا اس کا سسٹم ہے اور ٹائم کیتنا لگتا ہے باقی ہے کہ بھی یہاں سے آگے کچھ اچھا سفر شروع ہو جائے گا پہاڑوں کا سلسلہ پھر جو ہے وہ ذرا ویوز بھی اچھے ہوں گے اور جو ہے مزیدار سینری شروع ہو جائے گی ابھی تو ہم نکلیں ہیں آج تو صبح صبح روڑ جو ہے کافی خراب مل گیا ہے یہ سارا کچھا جو نا وہ پتھر پھینکی مہنے ہیں وہ کافی دیر سی یہی پیاد چل رہا ہے آگے دیکھو کیا بنتا ہے ابھی فیلال تو کچھ اتنا خاص وائبز اچھی نہیں آرہی روڑ کو دیکھ کے نا صبح صبح جو روڑ مل گیا ہے داکھی اگے دیکھو کی امدہ ہونا صبح 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 جو نا وہ پہلے روڑ کی کنڈیشن مل گی ایسی تو ابھی جو نا پھر یہ سسٹم یہ تو خیر ابھی آگے شروع ہونے ہیں یہ تو ہلکا سا پہلے ہی تھا کچھ تال کا سب اللہ تعالی نے کہا نا کہ بھی تھوڑی سی پریکٹس کروا لوں اس کے بعد فیلال کے کام کر رہا ہوں گا آپ سے کیا بات ہے نا برال جی بڑا مغا آ رہا ہے فیلال صبح صبح فریش نا ناشتہ کیا ہے فریش ہو کے بیٹھے ہیں وائکس پر رائیڈ کرنے کا بھی زورہ مغا آ رہا ہے یہ بندہ دو تین چار گھنڈے بعد تھا کہ جاتا ہے نا تھوڑا سا پھر تھوڑا سا لگتا ہے کہ یہاں ابھی تھوڑا سا ریسٹ لیکن یہ ہے کہ 15-20 منٹ بندہ چائش ہے پھر یہ ریسٹ کرے اس کے بعد پھر فریش ہو جاتا ہے لو جی ڈیسائیڈ یہ ہوا ہے کہ ابھی ہم ادھر سے نکلیں ہیں اور کوٹلی کی طرف سے ہوتے ہوئے جانا وہ جی ٹی روڈ پہ جائیں گے اور پھر ادھر سے گجر خان اور دینہ کرس کر کے کلر سیدہ والے روڈ سے جانا وہ ہم انٹر ہوں گے کشمیر والی سائٹ پہ کوہٹا والی سائٹ سے ابھی ہم کوٹلی کرس کر رہے ہیں تو یہاں سے آگے جی ٹی روڈ تقریباً میکسیمم پندرہ کلومیٹر ہے یا دس بارہ کلومیٹر ہے تقریباً تو بس فرد سے پھر یہ ہے کہ جی ٹی روڈ پہ توڑ جو ہے وہ دینہ کلر سیدہ تک جو ہے نا وہ ہم سفر کریں گے ادھر سے آگے پھر جو ہے نا وہ تھوڑا سا بھاڑ ہوگا شلسل شروع ہوگا یہاں سے یہ تھا کہ اگر بھمبر والی سائٹ پہ جاتے نا تو یہ ہی سے وہ زگ زگ سارا معاملہ ہو جانا تھا کلومیٹرز اتنے ہی تھے لیکن ٹائم زاری بات ہے زگ زگ راستہ تو زیادہ لگنا تھا اور وہاں پہ اس طرف سے بھی کلومیٹرز اتنے تقریباً کوئی میکسیمم ستترہ کلومیٹر کا فرق تھا تو وہ پھر ہم نے کہا کہ یار چلو ادھر سے نکلتے ہیں لو جی ابھی ہم گوجر خان کی طرف روا دبا ہو گئے ہیں لالا موسا خاریاں سے ہم باہر نکلے ہیں جیٹی روڈ پہ ابھی آگے گوجر خان دینے سے دینے سے آگے جو ہے میرا خل ہے وہ کلر سائدہ روڈ وہاں سے ہم انٹر ہو جائیں گے پھر آگے کو ہٹا جائیں گے جیٹی روڈ یہ خاریاں کینٹ آگیا آگے جیٹی روڈ کی ڈرائب اپنی ہی ہے کہ یہ ہے کہ سکول سے پتا ہوتا ہے کہ بہترین جانا ہے اگر اس طرف سے جاتے تھوڑا سا زگزگ راستہ آنا تھا زیادہ اور ٹائم بھی زیادہ لگنا تھا دوسرا پھر تکاوٹ زیادہ ہو جانی تھی بازو کی کیونکہ پہاپر کنسٹریشن رکھنی پڑتی ہے نا پہاڑوں میں تو پھر پہاپر تو اس طرف سے تھوڑا سا جو نا وہ اس طرف والا فیصلہ کیا ہے کہ یار ایتر سے جاتے ہیں جانا تو ادھر ہی ہے لیکن یہ ہے کہ چین میں فلحال جتنا کور ہو سکتا ہے سٹریٹ وہ تو کرتے ہیں نا دوسرا یار پیچھے ایک ایکسیڈنٹ ہوا ہوا تھا ٹرک کے نیچے جو نا وہ موٹر بائیک آئی بھی تھی اور بہت ہی بس اللہ معاف کرے اس طرف کرو تھا اللہ فاکر ہر کسی کو بچائے بلے وقت سے بہت ہی کوئی فترناک قسم کا جو نا وہ ایکسیڈنٹ تھا تو بس دیکھ کے دل عجیب سا ہوا تو میں تو ویڈیو بنانے لگا تھا لیکن میرا دل ہی نہیں مانا نہیں میں نے بنائی تو بس دیکھ کے ویسے ہی بڑا عجیب سا سسٹم اللہ معاف کرے بس یار احتیاط سے چلائیں اگر بھی تھوڑی سی سپلیٹ بھی کرنی ہے مارنی ہے تو لیکن یہ ہے کہ دیکھ کے روڑ اور کتنی آپ کور کر سکیں کنٹرول کر سکیں کم از کم بندہ اتنی جو ہے نا وہ چلائے برحال ابھی بھائی جیٹی روڈ جو ہے وہ بہترین وائب دے رہا ہے رائیڈ کی پروپر اچھے طریقے سے ہم جا رہے ہیں تو ساٹھ ستر پچاس ساٹھ ستر ہم ستر سے اوپر سپیڈ ہم نے ماری نہیں ہے پورے روڈ پر نا پورے ٹور میں کارا سے نکلے ہیں ستر سے اوپر تو ہم آئے ہی نہیں ہیں ستر میکسیم سپیڈ بہت آلہ ہے بہت اچھی ہے مطلب ستر یہ بھی ہے کہ جہاں بلکل خالی روڈ ملا ہے وہاں پر ستر ماری ہے لیکن اس سے نیچے تو ہم ساٹھ پچاس ساٹھ پہ رہے ہیں ٹھیک ہے تھوڑا سا ٹائم لگ جائے گا نا دو گھنٹ ایکسٹر لگ جائیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ اس سے بڑا سا بائیک کو بھی سکون رہتا ہے اور دوسرا جو ہے وہ اپنی بھی سیفٹی ہے بھائی اتنی زیادہ آور سپیڈنگ کر کے اور دوسرا پھر بائیک ہے بھائی اتنی بریکنگ کا جو نا وہ بروسہ نہیں کیا جا سکتا ہے تو تھوڑی سے اچھی بائیک ہونا تو اس پر برندہ تھوڑا سا کر لیتا ہے لیکن اس کا جو نا تھوڑا سا بس بائیک کی بریکس کا یہی سسٹم ہے کہ بس پوری سوری لگتی ہیں чутьتہ گی توڑی سے اچھتا ہے توڑی سے اچھتا ہے توڑی سے اچھتا ہے جو چھتا ہے توڑی سے اچھتا ہے ژانا trzy چھتا ہے جو چھتا ہے دوسرا ہمارے میں پٹرول دلواتے ہیں اوکارا سے ہم نے ٹھنکی فول کرائی تھی ابھی دیکھتے ہیں کتنے کا پٹرول جو دلتا ہے اور تھوڑے سے بیک شاک بھی پیچھے سیٹ کرنے ہیں سیٹنگ تھوڑی سی آوٹو ایوی ہے کدھر گیا لڑکا ادھر سے فول کر دو یار فول ہاں فول کر دو آٹو پہ رکھے نا فول کرنا کشمیر جانے کشمیر جانے کشمیر جانے موسیقی 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 سایٹ ٹرن ہو جائیں گے کشمیر کے لیے پنڈی اگر چلے کہ پنڈی سے بھی ویسے وہ کوہٹا والی سائٹ سے کوہلاپول والی سائٹ سے آتا ہے رہا سا ہے راستہ لیکن وہ پھر پنڈی جانا پڑے گا اور پنڈی اس ٹائم رش ہوگا جو نا وہ افیر کئی ہے تو بہت ٹائم لگ جائے گا اس سے بہتر یہ ہے کہ ہمیتر سے ہی جو نا وہ انٹر ہو جائیں وہ بہتر ہے زیادہ اوکے جی تو بھی ہم نے جیلم ٹول پر آتا کروس کی ہے اوپی ٹی پی بنا ہوا ہے ایک سائٹ پر بڑا خوبصورت سا اور آگے جو ہے وہ ترہائے جیلم ہی ہے میرا کلیے جس کا بھی پل آنا ہے اور جیلم ہی ہے زاری بات ہے اوہ یہ جیت رہائے جیلم آگے پانی اچھا خاص ہے یار تھوڑا نہیں ہے یہ یہ صحیح ہے اس دریا میں پانی بہترین ہے اس سے جو پہلے ایک آیا تھا اس میں نہیں تھا اتنا اس میں تو بلکل تھوڑا تھوڑا تھا یہ جو ہے ابھی زبردست یار سین بہت زبردست ہے ابھی سائٹ پر شروع ہو گئی ہیں نا آہستہ آہستہ وزید بہتر ہوتے جائیں گے آہستہ ایک دفعہ ہم پہاڑوں میں آ جائیں گے یہ اینڈ تک جو ہے نا اینڈ تک جو ہے نا دریا جیلم ہے وہ اینڈ تک پول بنا ہوئے یہ نیچے ابھی درخت ہیں یہاں پہ پانی نہیں ہوتا ہوگا اس میں جیسے درخت زیادہ ہو گئے لیکن یہ کہ پول وہاں تک بنا ہوئے اس کا مطلب اس کی جو ورث ہے دریا کی وہ اتنی زیادہ ہے بہت بڑا دریا ہے یار چیز نہیں زیادہ چیز embarrassing چیز çıktı چیز ہے چیز ی سو ہم کلر سہیدہ والے روڈ پہ چڑ گئے ہیں اور یہاں سے آگے چوک پہ ڈوری آئے گا وہ کراس کر کے آگے پھر جو نا وہ ہم کشنجوری سائٹ پہ چلی جائیں گے تو کافی لمبا ٹریک تھا گجر خان سے بھی کلر سہیدہ تک لیکن یہ ہے کہ یہ سیدھا ٹریک تھا بلکل سٹریٹ ہم آگے ہیں اگر ہم ادر سے جاتے تو وہ تھوڑا سا جو نا وہ روٹ زگ 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 تھا وہ تھوڑا مسئلہ کرنا تھا یہ ہے کہ چلیں یہاں تک تو سفر بلکل سٹریٹ اچھا ہو گیا آگے انشاءاللہ پھر بھاڑوں کا سفر ہے وہ تو پھر کرنا ہی کرنا ہے پھوٹا کی طرف نکل پڑے ہیں آزاد کشمیر کی طرف ایکچلی جی ٹی روڈ پہ بہت رشت تھا اور میں نے کہ یار کیا آپ کو بار بار جی ٹی روڈ جی ٹی روڈ دکھائی گیا جی ٹی روڈ تو آپ نے دیکھا ہوگا چیک کریں یار ابھی صرف شروع ہوا ہے اور نظارے چیک کریں آپ سبحان اللہ یار ابھی تو آگے آگے بہت نظارے آنے ہیں ابھی تو صرف ایک کسی جھلک دی ہے مالک نے کہ بھئی دیکھو شروع ہو گیا کام یہ دیکھیں ابھی یہ سامنے سارے پہاڑ جو نظر آ رہے ہیں یہ سارے کشمیر کے ازاد کشمیر کے مطلب شروع ہو گیا سارا یہ ایٹرنشنل موڈ وغیرہ سارے بڑے مس کرے تھے ہم جی ٹی روڈ بے کو سیدھے سیدھے چلا آگے نا ابھی آگے ہیں چیک کریں بیوٹی سامنے لیں جی پہلی تھوڑی سی خوبصورت سی جو اترا ہی ہے وہ چیک کریں اوپر سے جو رہا وہ ابھی ہم نیچے کافی تھی ہی ٹاف تھی تھوڑی سی پہلی یہ ابھی دیکھیں آگے کیا کیا ہوتا ہے کیسی کیسی آتی ہیں اترا ہیاں چڑھا ہیاں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے یہ بس بہت پرانی ہے نا اے راستہ دے دے چچا تھوڑا سا چلو جی چلو 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 گھوڑ ڈو گیا مجھا ہے ملکم ٹو آزاد کشمیر ابھی ہم رابلا کورڈ کے قریب ہیں تو آزاد کشمیر کا بسیقلrad ایک شہر ہے رابلا کوڈ تو ابھی ہم رابلا کوڈ جا رہے ہیں چیک کریں کیا خوبصورت نگارے ہیں لش گرین چیک کریں دل کھوڑا پاکڑا 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 مزید آگے نظارے آنے آنے لیکن یہ ہے کہ ہمیں تھوڑی شام ہو جائے گی پہنچ سے پہنچ چکو کہ ابھی ہمارا سفر تقریباً کشمیر راولا کوٹ کی طرف شروع ہوا ہی ہے کوئی آدھا گھنٹہ بہنہ گھنٹہ ہوگا اس سے پہلے تو داری بات ہے پنڈی والی سائٹ سے نہیں آئے ہم وہاں سے تھوڑا سا دور تھا اور رشت بھی زیادہ ملنا تھا پنڈی میں اس لیے ہم جو نا وہ کلر سیدہ والا روڈ جو ہے واکسر ہم پہلے بھی میں آتا ہوں گاڑی پہ تو ہم وہی روڈ استعمال کرتے ہیں تو اس دفعہ بھی ہم نے بائک پہ بھی وہی روڈ استعمال کیا چیک کریں سامنے یار کیا لاش گرین پہاڑ ہے ہم کیا خوبصورت روڈ بنی ہوئی ہے زگ زگ روڈ راولا کوٹ پہلے ازاد پتن کے قریب ایک ہے علاقہ ازاد پتن وہ وہاں پہ تھوڑا سا ہوتا تھا جو نا وہ روڈ ٹوٹا پوٹا اور بڑے معاملہ تو در لیٹس لائننگ بہت ہوتی تھا ابھی تو فی الحال وہاں پہ بھی گاڑی بھی آیا تھا تو وہاں پہ بھی بالکل اوکی تھا کوئی معاملہ نہیں تھا کیونکہ اوپر انہوں نے جو پہاڑ تھا اس کو پیک کر دیا جہاں سے لیٹس لائننگ ہوتی تھی ابھی بالکل وہ بھی صحیح ہے انشاءاللہ لیکن یہ ہے کہ ہمیں تھوڑی شام ہو جانی ہے بہن اس سے بہن اس سے مجھے لگ رہا ہے نظر آ رہا ہے کہ ہمیں رات ہو جانی ہے کیونکہ شام تو تقریباً ہوئی پڑی ہے کچھ پہاڑوں میں تو آپ کو پتہ ہے ویسے بھی بہت جلدی رات ہو جاتی ہے شام ہو جاتی ہے بادل موسم مغیرہ صاف ہے ویسے بادل نہیں ہے باکہ ہم نے انتظام پورا کیا ہوا ہے بادل بارش کے لیے جو نا وہ پروپر سسٹم سارا ہر چیز ہے رین کوٹس وغیرہ سارا کچھ کیونکہ پھر اگر بارش کی وجہ سے روک جائیں تو پھر سفر تھوڑا سا ہو جاتا یہ ہے نمبہ اور پتی سمی ہے جو نا وہ کیا زبردر سمی ہوا کیا بات کیا بات چڑھائی چڑھتے ہوئے ٹرک کے بیچھے لگ جائیں تو بس پھر بندہ بیچھے ہی راتے ہیں اس نے تو بالکل رام رام سے چڑھنا ہے بلکل ہی بندہ فارق ہو جاتا ہے موسیقا کیا خوبصورت چک کریں کیا خوبصورت مزارہ ہے روڈ اپنا ہی مزا دیتی ہے رائیڈر کو بائک چکانے کا نا ایک اپنا ہی مزا آتا ہے بہت کمال کی روڑ ہے اس ترنے ذرا تھوڑا سی احتیاط سے کرنے پڑتے ہیں کیونکہ کافی زیادہ چیک کریں چیک چیک کریں یار چیک کریں کیا بات ہے زبردست حالانکہ میں پہلے بھی آیا ہوں لیکن پہلے آیا ہوں گاڑی پہ گاڑی پہ کافی دفعہ آیا ہوں راولا کوٹ بہت آیا ہوں لیکن بائک پہ ایک علب کی ہی جو نا وہ مدھا آ رہا ہے سچ میں ایسے لگ رہا جیسے میں ایک نئے علاقے میں آیا ہوں پہلے میں نے دیکھا ہی نہیں ہوگا ایسے لگ رہا مجھے علاقے میں آئے بہتا ہشہ دفعہ آگیا ہوں بہتر رائیڈ کا واقعی بائک پہ اپنا ہی ایک ایک سپیرینس ہے اب بائک سلپ ہونے لگی تھی بھئی سکر کر رہا ہوں ڈان سکر کر رہا ty ہی chi کیا ہوا سردی ہوگی اوپر کیونکہ ابھی ادھر فیل ہو رہا ہے ہمیں موسم کافی اچھا تھنڈا سا تو اوپر سردی ہوگی راولا کوٹ میں نا راولا کوٹ سے ہم نے آگے جانا ہے منجوسہ جیل تو پھر وہاں پر تو رات کو کافی سردی ہوگی موسم جنجھ ہوگا دیکھتے ہیں کیسا موسم ہوتا ہے جا کے موسم کلویاں اچھا میں نے یہ دیکھے یہاں بہت عجیب جیب سے نام ہوتا ہے بہت عجیب نام ہوتا ہے لینڈ سلائٹنگ ایویا درخت چیک کریں اور کتنے کیا ہائٹ ہے درخت ہوں گی یہاں سہیکار بہت عصا بہت عصا جائے پہاڑوں میں ایسے جلدی رات ہو جاتی اور تقریباً چھام ہیں لیکن ایترے لگ رہا ہے زادہ اندھیرا ہو گیا ہوا ہے ایسا سین ہے یہاں سامنے دریا کا سین کیا خوبصورت ویو ہے یار کیا خوبصورت ویو ہے زبردست یار اب اور دبالا ہو گیا جو مزہ رائڈ کا آ رہا تھا نا موسم پلس پہاڑ پلس روڈ خوبصورت اور پھر اس کے ساتھ اب ایڈ ہو گیا دریہ کیا بات ہے یار سامنے ویو چیک کریں کیمرہ شاید اس چیز کو اتنا جسٹیفائی نہیں کرتا جیس حساب سے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں چیز کو لیکن پھر بھی یار کیا بات ہے چیک کریں مزے آ گئے جنینلی کیا بات ہے یار کیا بات ہے وہ جو پہلے میں نے آپ کو پیچھے دکھایا نا وہ برساتی نالا تھا وہ خوشکوہ تھا تو میں فیران ہو گیا میں نے کہا یار پانی نہیں ہے لیکن یہ نہیں پتا ابھی ہم اس ٹرن ایک لیے ہے نا تو پھر وہ دریہا ہے کیا بات ہے زبردہ سیار بہت بھرا ہوا ہے بہت بھرا ہوا ہے اچھا خوشہ پانی ہے یار بہت بھرا ہوا ہے کیا بات ہے سب نظارے چیک کرتے جائیں چیک کرتے جائیں سامنے بہاڑ ہے اور نیچے جو ہے وہ دریہا بہا ہے یہ صرف لینڈ سلائڈنگ والا بہاڑ ہے ان سے بھی بچنا چاہیے جہاں پہ لینڈ سلائڈنگ والا ایریا ہونا وہاں سے کوشش کریں بس تھوڑا سا سائیڈ ہوگی نکل گئے ہیں فوراں نکل جائیں کیونکہ کچھ کچھ پتا نہیں ہوتا کچھ پتا نہیں ہوتا اللہ پاک ہر کسی کو بچائے برے وقت سے واہ بھائی واہ سامنے جشمہ بہا رہے ہم بلکل دریہا کے ساتھ ساتھ جائیں گے روڈ آنے والی ہے وہ والی جو بلکل دریہا کے ساتھ کہتی ہے ویو زبردست ہے ایکشلی ویلوگ مجھے لگتا ہے یہ کافی لمبا ہو جانا ہے تو کیونکہ ابھی ہم نے جا کے کیمپنگ والا سین کرنا ہے سارا کچھ تو لیکن آپ انجوائے کریں اور سبسکرائب کا بٹن لاغ میں دبائیں اس کو نہیں ایسا 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 یہ خیالہ لینڈ سارٹنگ ہوئی بھی ہے کیونکہ یہ روڈ بلکل بہترین تھا لازٹ یئر ابھی یہ دیکھیں نا بڑے بڑے پتھر بھی ہیں اور پھر اوپر سے جا نا کافی زالہ لگ رہے ہیں لینڈ سیڈنگ ہوئی بھی ہے بائک کا بھی اچھا خاصا زور لگا دیا پیچھے کافی عجیب سا روڈ تھا بس سمجھ نہیں آئی خیر کوئی نہیں یار ایک میں سے میں نے کام نہیں کیا میں نے بائک کا نام کوئی نہیں رکھا بھی تو وہ آپ مجھے کومنٹ سیکشن میں بتا دیں آپ جو کہیں گے وہ رکھ لیں گے فیلحال تو ہماری چھوٹی سی بائک ہے ہونڈا بان ٹو فائف یہ ہے لیکن انشاءاللہ بڑی بھی لیں گے تو ابھی فیلحال اس کو کوئی نام دیتے ہیں پیوٹ سا بیارا سا وہ آپ کو دی بتا دیں یہ یہاں پہ راستہ بند ہے آپ پتہ نہیں کیا روٹ کون سا استعمال کرنا پڑے گا تکلیف کے لئے معذرت متبادل راستہ اختیار کریں اللہ وقت یہاں سے نیچے جانا پڑے گا اور پھر اتنا ہی اوپر آنا پڑے گا یار کیا کیا یار مور سارا آف کر دیا ہاں ہائے ہائے اچھا خاصا روڑ تھا فتہ نہیں کیا بنا رہے ہیں آگے کیا کر رہے ہیں سامل سے بہر یہاں ہو سکتا ہے لینڈ سلائڈنگ ہو رہی ہو یا کوئی اس طرح کا معاملہ ہو کیونکہ موسم بھی تو مونسون کا ہے ابھی تو فی الحال یہ یار ٹرک جو ہے نا یہ بندے کو ویسے تپ چڑھا دیتے ہیں اور پھر اتنا لمبا شفر کر کے جو بندہ آ رہا ہونا تو اس کے لئے تو پھر چل بھئی نکل نہیں دے مجھے شاہب شاہب ہائے 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 اچھا خاصی مٹی ہے اور گوپرو کو بھی صحیح کی مٹی چڑھ گئی ہوگی کیونکہ کیونکہ احتیاط کرنی پڑتی ہے سارا کچھ سوچنا پڑتا ہے اچھا یار یہ تو نہیں کیا یہ دکھیں روڑ کی تبھائی بھی روڑ نہیں ہے اچھا یہ پرانا روڑ ہے ہاں 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 ہمیں سمجھ گیا روڑ ابھی ٹوٹا نہیں ہوا ابھی اوپر والا روڑ بنا ہی نہیں ہے بھئی یہ سمجھ گیا یہ وہی روڑ ہے جو ہم کہتے ہوتے تھے کہ یہ کب روڑ بنے گا یہ کب بنے گا یہ وہ روڑ ہے جس پہ ابھی ہم آئے ہیں آگے سے پھر اب کوئی ابھی کام رہتا ہوگا اس وجہ سے انہوں نے پھر فی الحال کے لیے جو نا وہ نیچے والا ہی راستہ دے دیا سمجھ گیا سمجھ گیا آگئی بھئی سمجھ چلیں پھر اچھا یہ روڑ بن جائے گا ایسے کافی دیر لگ جاتی ہے ہم ہاروں میں کام کرنا یہاں کوئی سامن تو ہے نہیں بائک کا خامخواہ زور لگ گیا یہ چیک کریں انہوں نے بائک کو کیا بنیا ہوا بسم اللہ الرحمن 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 ماں سے انزلو لگ رہا ہے اس طرح بھی ہے ٹھیک کیونکہ وزن بہتا پچھے سی بھارتا پچھے سیاور ایسے تو میں چٹکے مارک ہوتے لگے ہیں ریکارڈنگ تو اللہ کی طرف سے چڑھی رہی تھی تو آپ نے دیکھ ہی لیا ہوگا کیا مشکل جڑھائی تھی اور ٹائر جو آگے والا ہے وہ بس اٹھتا اٹھتا رہ گیا ہے بچ گیا ہے یہ نیا روڈ بنا ہو ہے ذات پتن والا جو ایریا ہے نا وہ کافی ابھی روڈ بن رہا ہے اس کی وجہ سے ہمیں وہ متبادل راستہ اختیار کرنا پڑا ریکن جب چڑھائی چڑھے ہیں نا تو پھر بائک کو بھی بتا لگا ہے اور ہمیں بھی لگا ہم دراصل دو لوگ ہیں بائک پہ نا تو بس وہ پھر آگے اتنا وزن نہیں تھا اس ورہ سے تھوڑا سا ہوا ہے لیکن اینی ہو مزے تو پھر مزے ہی ہیں بہت انجوائے ہو رہے ہیں یہ روڈ زبردست بنی ہوئی ہے دراصل یہ نہیں بنی ہے وہ وہ بھی نہیں کھول دیں گے میرا خیال ہے بند تو گئی ہے تھوڑا سا کام شام رہتا ہے بھی یہ کنٹینر شنٹینر وہ چینیوں کے اور یہ چائنیز جو لوگ آئے میں سب کے پڑے ہیں یہ بنا ہو گا ہے یہ بند ہے اس پر دکھی بھی چائنیز ہوئی ہے راولا کوٹ ہے جی 35 کلومیٹر اور ہجیرا ہے 63 کلومیٹر یہ جو چاکٹ ہے جیتے ہیں favourite جیب ہی سکتے ہیں مجھے اگل لو جب باری اپٹھرول ڈلوانے کی تیسری ٹنکی جو ہے پٹھول کی لگنے لگی ہے آج 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 پھول گار دیو جی آج کھول گیا آج آج شکر آج رام م愚 آج بے آئے ہمارے ہوگی ہے ہم کرو اور فل کرو بس ٹھیک بس پھر زیادہ گریہ گا اور لگائیں گے نا سٹینڈ پہ گریہ گا ہے کتنا چودہ سو اکسٹھ کا یہ بکنے آزار ہے یہ بکنے آزار گجرات سے ہم نے دعایا تھا تب جو ہے وہ دو ہزار کا ڈیلا تھا دو نو بائک سجو ہیں چوہ 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 چکتے ہیں دو نو پٹرول سی میوید ہے ڈیلا جی یہ ہے جی راولا کوٹ ساڑے بابا ہی اگن آنگے نہیں ایجی رامنا کوٹ شہر آگیا اوکے بھئی تو رات کے ساڑے دس بج گئے ہیں اور ابھی ہم پہنچے ہیں بنجوسہ جھیل پہ کافی زیادہ رائٹ بھی کیا تھک بھی گئے ہیں اور ابھی کیمپ لگانے لگیں جھیل کے کنارے سارے لگے ہوں میں اپنے اپنے کام میں کیمپ شیمپ لگانے ٹھیک ہے یہ ہماری بائک سے ایک ادھر کھڑی ہے بس ابھی کیمپ لگاتے ہیں کھانا بناتے ہیں اور کھاتے ہیں ہمارا لگ گیا ہے ہمارا لگ گیا ہے اور اور ابھی جو ہے وہ محنت ہو رہی ہے کھانے کے لیے کھانا خود بنائیں گے بنا رہے ہیں بلکہ تو اس کے بعد کھائیں گے پھر سوئیں گے تو کھانا بنا رہے ہیں چیک کریں جی پروپر اپنا سارا سسٹم ساتھ لے کے آئیں ہم سلنڈر ہر چیز برطن وغیرہ یہ کھانے کے لیے میند ہو رہی ہے جی جب بھوگ لگی ہوئے نا پھر انسان میند کرتا ہے ایسا ہی ہے نا کھانا شانا ہمارا بن گیا ہے اور اب بس کھانا کھانے لگے ہیں کھانا کھانے کے لیے سب بیٹھ گئے ہیں لے جی یہ ہمارا رات کا ڈینر آلو انڈے بنائے ہیں اور ساتھ میں دندور کی روٹی ہے یہ عام پڑے ہوئے ہیں سریج کے بغیر ہی تھنڈے ہو گئے ہیں تو بس ابھی کھانا کھاتے ہیں اور اس کے بعد سونے ہیں تو امید ہے یہ ویلوگ اچھا لگا ہوگا صبح ایک نئے ویلوگ کے ساتھ ایک نئی ڈیسٹریشن کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوتے ہیں اللہ حافظ